اسلام علیکم سٹوڈنٹس اینڈ آڈینس ہوب یو آر ڈوئنگ ویل آج کے لیکچر کے اندر ہم آپ سے ڈسکس کریں گے کہ یونیورسٹی آف کراچی نے جو آن لائن سرٹیفکیٹ کورسز اسٹارٹ کیے تھے اس کے اندر ایک اہم اور امپورٹنٹ کورس ہے اسلامیک بینکنگ اینڈ فائننس تو دیکھیں گے کہ اس کے حوالے سے ہمارے پاس یا کورس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں اور لوگوں کے لئے اس کورس میں کیا کیا اپورٹنٹیز آگے مل سکتی ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو آپ کے بعد یہ جو کورس ہے جو یونیورسٹی آف کراچی نے اناؤنس کیا ہے ڈائریکٹریٹ آف ڈسٹنس ایڈوکیشن نے تو یہ آن لائن سیٹیفیکیٹ کورس ہے اچھا اس کورس کے جو بیسک اوبجیکٹیوز ہیں وہ کیا ہیں وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کہ تاکہ جو بھی پارٹیسپینٹ ہے یعنی کہ جو اس کورس کو کنڈک کرے گا جو اس کورس کو پڑے گا یا اس کے لیکچرز لے گا تو اس کو آپ شریعہ پرنسپلز آف ڈی بینکنگ کے حوالے سے بیسک کونسیپٹ اور آویرنیس ہوگی اور اس سے ریلیٹڈ یا ایسوسییٹڈ جتنے بھی چیزیں ہیں یا میٹرز ہیں فائنینشل میٹر یا معاملات جس کو کہا جاتا ہے اس سے اس کی آویرنیس ہوگی چھیک نہیں یعنی اس کے حوالے سے اس کی نولیج ڈبلیپ ہوگی اور اسلامی موڈ آف فائنینس کیا ہیں کیا پریکٹیسز ہیں اسلامی بینکنگ انڈسٹری کے اندر یہ تمام چیزیں اس کی انڈرسٹینڈنگ میں آئیں گی تو آپ کے پارے اس کورس کی جو کورس آؤٹ لائن ہے اس کے اندر آپ کے سامنے کانٹینٹس موجود ہیں کہ آپ کو انٹرڈکشن ٹو سورسز آف شریعہ سکھائیں جائیں گی کہ شریعت کی سورسز کون کون سی ہیں ڈیوائن گائیڈنس فور این اسلامی اکنومی کے حوالے سے بتایا جائے گا اسلامی فائنینس ان بزنس اس کی امپورٹنس کیا ہے کنونشنل بینکنگ اور اسلامی بینکنگ کے درمیان فرق کیا ہے ربا اور اس کے اکنومی کی اوپر کیا امپیکٹ ہیں وہ آپ دیکھیں گے اسلامی لو آف کانٹریکٹ دیکھیں گے مرابحہ ایزا لوکل اور امپورٹ فائنینس ٹول کے طور پر دیکھیں گے فورورڈ سیل کے ہوتی ہے جس کو سلام ان استثناء کا جاتا ہے انٹرڈکشن ٹو ایکوٹی بیس پارٹنشپ اور اس کی ٹائپز دیکھیں گے جیسے مداربہ ان مشارکہ اس کے علاوہ اجارہ مصومہ اور مرابحہ جیسی پیشمار چیزیں آپ نے دیکھنی ہوئیں اچھا اس کورس کی جو ڈیوریشن ہے وہ ٹین ویکس کی ہے ٹھیک ہے جی یعنی تقریباً ڈھائی مہینے کا یہ کورس ہے اور کلاس ٹائمنگ جو ہیں وہ ساتھ سے لے کر نو بجے تک کہیں رات میں اور ویک میں ایک دن کلاس ہوا کرے گی اس میں جو آپ پڑھیں گے پھر اس کے اوپر آپ ریسرچ کریں اور آگے دن باقی چیزوں کو دیکھیں انسٹرکٹر آپ کے پاس جو اس میں ہیں وہ مفتی اسدگل صاحب ہیں جو ایم ایس بینکنگ اینڈ فائننس جنہوں نے کیا ہوئے پی ایش ڈی سکولر ہیں اسلامیک بینکنگ کے اندر اور سرٹیفائیڈ شریعہ ایڈوائزر اینڈ آڈیٹر ہیں فرم اے اے او آئی ایف آئی سے باقی لنک پہ آپ ان کی پروفائل دیکھ سکتے ہیں اچھا ریجسٹریشن فی اس کورس کی کیا ہے فائیو تھاؤزنڈ پر پارٹسپینٹ اس کی ریجسٹریشن ہے ریجسٹریشن فرم آپ گیون لنک سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کو مینوالی فل کریں گے کراچی یونیورسٹی کے نام کے اوپر آپ ایک ڈرافٹ بنائیں گے بینکل حبیب سے بنا لیں یا کسی بھی بینک سے بنا لیں بہت سارے بینک میں یہ فری ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد آپ گیون کیا کہتے ہیں کہ ایڈرس کے اوپر آپ ٹی سی ایس کروا دیں پیمنٹ کے ساتھ اس کی جو ریجسٹریشن ڈیڈ لائن ہے وہ 6 سپٹیمبر 2024 ہے ٹھیک ہے جی تو تب تک کہ آپ کے بعد ٹائم ہے آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی کلاسز اسٹارٹ ہو جائیں گے سو اس کے حوالے سے آپ کو اگر کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی یا کوئی چیز کنفیوز کرتی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کوئی چیز کر کے پوچھ سکتے ہیں باقی یہ کورس بہت ڈیمانڈ رکھنے والا کورس ہے کیونکہ اسٹیٹ بینک کا ویجن ہے کہ 2030 تک تمام کنونشنل بینکنگ کو اسلامک بینکنگ کی طرف لے کر جائیں گے اس لئے بہت زیادہ تیزی سے جو ہے اسلامک بینکنگ کو فروغ دیا جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ کنونشنل بینکنگ سے اسلامک بینکنگ کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں کیونکہ اب اس میں اسکوپ زیادہ ہے تو یہ کورس انتہائی اچھا ہے